بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گھبرانا شروع کر دیا ہے کل کا اگر آپ خطاب دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو گھبراہت چہرے پر تو نمائے نظر نہیں آتی لیکن جو تقریر کی رفتار تھی تقریر کا مہور تھا جو خطاب کے اندر انہوں نے حوالے استعمال کی اس کے اندر آپ کو سیاسی طور پر گھبراہت کے اناثر بہت سارے ملیں گے ایک دو تقریر کا ہم نے مفصل تجزیہ کیا وہ نیو پر ہمارے پروگرام میں اویلیبل ہے آپ کے پاس لنک ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یاد دھیانی کے لیے کہ تقریر کے اندر کس قسم کے جھول تھے یا کس قسم کے تضادات تھے اور جو صرف انہی کی تقریر میں نہیں ہے آپ کسی بھی تقریر کا تجزیہ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو جھول اور تضادات نظر آئیں گے لیکن ان میں تضادات واضح تھے اور تجزیہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ملکہ پرائم نیسٹر ایک انتہائی نازک موڑ کی اوپر اپنی پولیسی کو کس طریقے سے آٹیکولیٹ کرتا ہے تو یہ تو ہو گیا تقریر کا اب گھبراہت کی بات جو ہے وہ ہم کس طرح ثابت کر سکتے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سارے خطاب کی ہیں قوم سے ان کو خطاب کرنے کا شوق بھی ہے اور ان کا خیال ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں تو پہلے خطاب میں اور اس خطاب کے اندر جو فرق نظر آیا وہ یہ کہ پہلے خطاب سے پہلے جو کیے تھے انہوں نے بہت سے کبھی یہ خبریں نہیں چلوائی گئیں کہ وزیراعظم پاکستان نے کتنے لوگوں سے مشاورت کی ہے اس مرتبہ دھردھرد خبریں چلیں کہ وزیراعظم نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ بھی بات کی وزیراعظم نے اپنے مشران کے ساتھ بھی بات کی وزیراعظم نے اپنے وزراء کے ساتھ بھی بات کی تو ٹی وی کے اوپر آپ کو بہت ساری خبریں نظر آتی ہیں کہ وزیراعظم نے کس طرح مشابرت کے بعد تقریر کی تو وہ جو زوم تھا کہ میں جب بولتا ہوں تو تمام لوگ صرف سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل جھوم جھوم جاتے ہیں میرے خواہد میں زوم ساڑھے تین سال کی شکست و ریخ نے کافی کم کر دیا اور پھر جو ماحول بن گیا ہے اس میں تو وہ زوم نہ ہی ہوں تو بہتر ہے کیونکہ اگر وہ زوم قائم رہا تو پھر تقریر کے اندر ایسی ایسی بڑھکیں اور ایسی ایسی جھول نظر آئیں گے کہ اس کے اوپر مزید چھکے لگیں گے اور مزید سبکی ہوگی تو یہ اس مرتبعہ اچھا کیا کہ مشابرت کے ساتھ تقریر کی تو یہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وزیراعظم نے پہلی مرتبعہ اپنے خطاب سے پہلے یہ خبریں چلوائیں کہ کیسے وہ مشابرت کے بعد یہ تمام بیانیاں بنا رہے ہیں دوسرا بڑا اہم معاملہ تھا کہ خطاب کے اندر انہوں نے ماضی کی طرح بہت ساری باتیں دھو رہیں اپنی ذاتی حوالے بھی دیئے اپنے والدین کے حوالے بھی دیئے اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح وہ آزاد منچ قسم کے شخص ہیں اور آزادی ان کو پسند ہے دوسرے غلام ہیں یہ ساری انہوں نے باتیں کی لیکن پچھلے جو خطاب کیا کرتے تھے اس سے اگر ہم آواز نہ کریں تو جو والیم تھا جو مقدار تھی اپوزیشن کو رگیدنے کی وہ بہت کم تھی صرف یہ کہا کہ جو جن کے پیسے باہر پڑے ہوں وہ ان کو آپ ووٹ نہیں دیں کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کی خارجہ پولیسی کو غلام کر دیا اور پھر جب اعداد و شمار دے رہے تھے اس میں موازنے کر رہے تھے وہ فیر کرٹسزم ہے لیکن وہ جو بالکل بیلاگ قسم کا ایک تفسرہ ہوتا ہے اور بے لگام قسم کی تنقید ہوتی ہے اور بے بھاو کی جو سنایتے تھے وہ نہیں سنایتے ہیں اپوزیشن کو تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اپوزیشن جتنا وہ کہتے تھے اتنے بھی فارغ نہیں ہے بلکہ فارغ نہیں ہے اب تو وہ چڑھائی کر رہی ہے تو یہ بھی آپ کو ایک گھبرارٹ کانسر نظر آتا ہے تیسری گھبرارٹ کی آپ کو جو چیز نظر آتی ہے وہ بڑی واضح ہے وہ یہ کہ ان کے اتحادی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہے کیو لیگ جو ہے وہ مسلسل ملاقاتیں کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ تو بھائی سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کیو لیگ نے اپنا تمام معاملہ جو ہے اگلے ڈیڑھ سال میں اس حکومت کے ساتھ ہی نپٹانا ہے تو پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ کیوں ملنے بھی ایک مردہ تیمارداری ہو گئی نا یہ بار بار جو آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں صرف کیو لیگ کا معاملہ نہیں ہے ایمکیم کو بھی دیکھیں آج بھی خالد مقبول صدیقی کا بیان آپ دیکھ لیں انہیں حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا پیکا جس کو وزیراعظم پاکستان نے ڈیفینڈ کیا انہیں دوبارہ اس کو کرٹسائز کیا ان کے منسٹر نے وہ تمام آرڈنیس کے ایسی کی تیسی کر دی یہ خود آئی ٹی کے منسٹر ہیں وزیراعظم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو ایمکیم اپنی ساتھ اہم سیٹوں کے ساتھ بڑا قلیدی اس کا رول ہے وہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آرہے ہیں جی ڈی اے کے جو لوگ ہیں گرینڈ ڈیموکرائٹک آلائنس کے وہ بھی خاموش ہیں اور اندر خان نے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب ہماری بھی جو دو تین سیٹیں ہیں ان کے اوپر بھی آپ تکیہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے کہ ہماری بھی بڑے خدشات ہیں جو باپ جماعت ہیں اس نے تو پہلے ہی اپنی جو ہے حکومت کے اوپر اگر ادم اعتماد نہیں تو حکومت کے معاملات پر تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تو اتحادی جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں آرہے اور جو بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب اس کے اندر تو پارٹی کے اندر سے آپ کو بہت سری ایسی آوازیں آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر عمران خان صاحب نے اگر انٹروین نہیں کیا اور اس اگر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے تو ان ناراضگیوں کو دور نہیں کیا تو ادم اعتماد کی تحریک جو ہے اس کے نمبر سویل کر سکتے ہیں اور اس تحریک کے آنے سے پہلے ہی بہت سارے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں تو یہ گھبرات کی بنیادی وجہ ہاتھ ہے چوتھی گھبرات کی وجہ یہ بھی ہے باوجود اس کے کہ کل جب خطاب کیا تو اس کے ساتھ آرمی چیپ کے ساتھ ملاقات کے ویجولز بھی چلے تو ایک عجیب قسم کا امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے ایک ہی دن ملاقات کر کے ایک ہی دن خطاب کر کے وہ امپریشن یہ دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں نارمل حالات ہیں وزیراعظم نے خطاب کیا آرمی چیپ سے بھی ملاقات کی ملاقات پہلی ہوئی یہ بعد میں ہوئی یہ ترتیب کا کوئی دھیان نہیں رکھتا لیکن امپریشن یہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ آرمی چیپ کے ساتھ ملاقات ہے ایک پیچ پر ہیں تو اگر پیکا پر عمران خان بات کر رہے ہیں تو ظاہرہ آرمی چیپ بھی ان کے ساتھ اس پر ایک پیچ پر ہوں گے اگر آزاد بات کر رہے ہیں خارجہ پولیسی کی تو آرمی چیپ ان کے ساتھ ایک پیچ کی اوپر ہوں گے تو خطاب اور ملاقات کو ایک ہی دن اکٹھا کر کے جب ایک امپریشن بنایا جاتا ہے تو کہایا جاتا ہے کہ ہم ایک ہی پیچ پر ہیں لیکن ایک ہی پیچ والیا جو معاملہ ہے وہ بھی اس وقت کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا ہے وہاں پر بھی آپ کو تراؤ کی کیفیت نظر آتی ہے اور سب سے پڑی گھبرات ان سر آپ کو نظر آتا ہے کہ اپنے منسٹرز اب کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب خدا دا واسطہ جے سانو اپنے ہلکیں جان دیو الیکشن کیمپین کرن دیو وزیراہ خارجہ جو ہیں انہوں نے پوچھا نہیں ہے الیکشن کیمپین کرنے کے لیے وہ تمام یوکرین وغیرہ پاکستان کے معاشی معاملات وہاں سب چھوڑ کر سٹورڈنس کو یوکرین کے اندر چھوڑ کر وہ آرام سے نکل گئے انہوں نے کہا جی میں تو اپنے ہلکوں میں جاتا ہوں وہاں پر جا کے میں کیمپین کرتا ہوں دوسرے منسٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کیمپین کرنے سے تو جب منسٹرز یہ بات کرنے لگ جائیں کہ جی کیمپین کا محول ہمیں بنانا چاہیے جب وزیراعظم کو بنیگلہ کی پہاڑی سے اتر کر جانا پڑے اپنے اتحادیوں کے پاس اور ان کو کہنا پڑے کہ ہمارے ساتھ رہیں جب یہ گفتوشنید شروع ہو جائے کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر تبدیل کرنا جو ہے وہ حکومت کی جان بچانے کے لیے بڑا ضروری ہے جب گفتوشنید شروع ہو جائے ضرور نہیں کہ تبدیل بھی کر رہے ہیں میں تجویز کی بات کر رہا ہوں تو پھر ظاہر ہے گھبراہت کا جو اکس ہے وہ آپ کو گہرا ہوتا ہوا نظر آتا لیکن سب سے بڑی بات جو آپ کو نظر آنی چاہیے کہ گھبراہت نہ ہوتی اگر حکومت اور عوام کے درمیان کسی قسم کا کوئی پل موجود ہوتا اعتماد کا پل موجود ہوتا لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی پولیسیوں کا پل موجود ہوتا اگر پارٹی کا سٹرکچر اپنی جگہ پر قائم ہوتا اور اگر ساڑھے تین سال آپوزیشن کا پیچھا کر کر کہ اپنی تمام تبانائیاں ویسنا کی ہوتی اور حقیقت میں سیاست کو سنبھال لیں اور گورنس کے اوپر توجہ دی جاتی تقریر کے اندر آپ کو کوئی بھی پرائم نیسٹر چاہے عمران خان ہو نواز شریف ہو بنزی بھٹو صاحبہ تھی یوستد راگلانی ہو کوئی بھی پرائم نیسٹر ہو تقریر کے اندر وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میری حکومت نے غلط کام کیا ہے کار کردگی ٹھیک نہیں تھی مگر کوئی بھی پرائم نیسٹر صرف تقریر کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتا اور صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے ٹویٹ کر دیا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو ہینڈز آن رہنا پڑتا ہے سارے تین سال عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہینڈز آن نہیں رہے انہیں آؤٹسورس کیا دو ہی چیزوں کے اوپر ہینڈز آن رہے ایک تقریر اور ٹویٹس کی اوپر اور دوسرا کہ اوپوزیشن کو میں نے نہیں چھوڑنا شہزاد اکبر کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اور یا وہ ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر انہوں نے تمام تمنائیاں اپنی ویسٹ کی تو اگر وہ کام نہ کیے ہوتے معاملات کو ذرا سنجیدگی سے لیا ہوتا تو آج گھبراہٹ کا جو امپریشن ہے وہ گہرہ نہ ہو رہا ہوتا بہرل حکومت کے پاس وسائل موجود ہیں حکومت اس وقت حکومت میں ہے اور حکومت کر رہی ہے یہ جماعت اس کے پاس اپنا ووٹ بینک بھی ہے اور اس کا یہ طور طریقہ ہے وہ دوسری جماعتوں سے بلکل مختلف ہے یہ کسی بھی ذابطے کو کسی بھی وقت تبدیل کر کے اپنے آپ کو سروائب کروا سکتی ہے تو وہ تمام ان کے پاس انسٹرومنٹس موجود ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان گھبراہ نہیں رہے تو پھر وہ بیان سچا نہیں ہوگا وہ بیان بھی گھبراہٹ کے زمرے میں ہی آتا ہے جب کوئی گھبراہ شخص یہ کہہ رہا ہو کہ میں گھبراہ ہوا نہیں ہوں